الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیوں وآدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز وجل المحادثة العربیہ کا سبق نمبر گیارہ پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سبق کا عنوان ہے السیارت الجدیدتو یعنی نئی موٹرکار السیارتو کہتے ہیں موٹرکار کو الجدیدتو یعنی نئی السیارت الجدیدتو نئی موٹرکار یعنی نیا کار نئی گاڑی السیارت الجدیدتو نئی موٹرکار اشترہ والدی سیارتا جدیدتا لونوہا ارزق جمیل اشترہ باب استفعال سے سیخہ واحد مذکر غائب ہے اس کا معنی ہے خریدہ اشترہ خریدہ والدی میرے والد نے والد کے آخر میں جو یا ہے وہ یا یا متقلم ہے تو اس کا معنی ہوا میرے والد نے خریدہ سیارتن موصوف ہے جدیدتن اس کی صفت ہے ایک نیا کار ایک نئی موٹر گاری اشترہ والدی سیارتن جدیدتن میرے والد نے ایک نیا کار خریدہ اشترہ والدی سیارتن جدیدتن میرے والد نے ایک نیا کار خریدہ میرے باپ نے ایک نیا کار خریدہ لونها ارزق جمیل اس کا رنگ خوبصورت نیلا ہے رکیب تو سیارتا معاقی و اختی فی نزہت فی طریق واسع موسیل للحقول والمزارع رکیب تو کا معنی ہے میں سوار ہوا رکیب تو میں سوار ہوا السیارتہ گارے موٹر گاری میں معا ابی اپنے باپ کے ساتھ و اختی اور اپنی بہن کے ساتھ فی نزہدین نزہد کہتے ہیں سیر کو تفریق کو طریق یعنی راستہ واسعین موسیلین پہنچانے والا لیل حقول یہ حقول کہتے ہیں کھیتوں کو حقول کھیت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے فل میدان وغیرہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مزارے کا مانا ہوتا ہے کھیت کیونکہ حقول یہ کھیت اور فل وغیرہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعد میں کھیت کا ذکر الگ سے آ رہا ہے اس لئے ہم حقول سے مراد میدان لیں گے تو اب ترجمہ دیکھیں رکیب تو سیارتہ ماں ابی با اختی فی نزہدین فی طریق واسعین موسیلین لیل حقول و المزارے میں اپنے باپ اور اپنی بہن کے ساتھ کار میں سوار ہوا کار میں ایک ایسے راستے کی سیر کے لئے سوار ہوا ایسے راستے کی سیر میں میں اپنے باپ اور اپنی بہن کے ساتھ کار میں ایک ایسے کشادہ راستے کی سیر میں سوار ہوا جو کہ میدانوں اور کھیتوں کی طرف پہنچانے والا تھا جو راستہ میدان اور کھیت کی طرف پہنچانے والا تھا رکیب تو سیارتہ ماں ابی و اختی فی نزہدین فی طریق واسعین موسیلین لیل حقول و المزارے میں اپنے باپ اور اپنی بہن کے ساتھ ایک ایسے کشادہ راستے کے سیر میں سوار ہوا جو کھیتوں اور میدانوں کی طرف پہنچانے والا تھا اگر اس طرح لگ سکنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور اپنے بہن کے ساتھ سوار ہوا سیر میں ایک ایسے راستے ایک ایسے کشادہ راستے میں یعنی ایسے کشادہ راستے کی سیر میں جو کہ کھیتوں اور میدان کی طرف پہنچانے والا تھا جمعہ نوافید آتی ہے میں نے گاڑی کی کھرکی سے نظر کیا سیارت کی جمعہ سیارات آتی ہے میں نے کار کی کھرکی سے نظر کیا فرائی تو تو میں نے دیکھا کیا دیکھا اشجارن عالیا بلند درخت یعنی بلند درخت میں نے دیکھا وحقولا خضراء واسعت واسعت اور کشادہ سبز کھیت یہاں پہ حقول سمرات کھیت لینا ٹھیک ہے وحقولا خضراء واسعت کشادہ سبز کھیت واغنامن ترعا فی الحقول اور ایسی بکریوں کو جو کہ خیت میں چرد رہی تھیں واغنامن ترعا فی الحقول اور بکریوں کو جو کہ خیت میں چرد رہی تھی ٹھیک ہے تو مکمہ ترجمہ ہوگا نظرتو فی نافی من نافیرت سیارتی فرائی تو اشجارن عالیتن وحقولا خضراء واسعتن واغنامن ترعا فی الحقول میں نے کار کی کھرکی سے نظر کیا تو میں نے بلند درخت اور کشادہ سبز کھیت اور بکریوں کو دیکھا جو کہ خیتوں میں چل رہی تھی اِنَّهَا رِحَّلَةٌ جَمِيلَةٌ بے شک یہ خوبصورت رحلت رحلت کرتے ہیں سیر کو سیر ہو کر رحلت کرتے ہیں بے شک یہ بہترین سیر تھا سفر تھا بے شک یہ بہترین سفر تھا ہم تمام اس سے خوش ہوئے بے شک یہ بہترین سفر تھا بہترین رحلت تھا ہم تمام اس سے خوش ہوئے اسئلتن سوالات نمبر ایک داقا کلیمت منال کلمات الاتیع فی جملتین یعنی آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو جملے میں رکھو یعنی جملہ بناو ہر کلمے کلمے سے ایک جملہ بناو اس سے پہلے ہے سیارہ سیارہ سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں السیارہ تو کمانا ہوتا ہے موٹر کار یعنی کار تو اس سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں وہی جملہ جو سبق میں استعمال فوجہ ہے جو بدکا کر سکتے ہیں کیشترا والیدی سیارت ان جدیدتا یا شاتریہ تو سیارت انجلا میں نے نیاکار خریدا اشترائی تو سیارت انجلیدتا اس کا بات ہے centre حقول کہتے ہیں چیزت کو ٹھیک ہے اس میں کہا سکتے ہیں کہ ان نحوکل کے منا کھی تا تو کہہ سکتے ہیں کوئی بھیک جملہ بنا کر کے ایک کہہ سکتے ہیں کہ رحل بنمو تم سے ر 약و جو سب سے آخر میں جو گزرانے ہیں پہ اس کو اب ترعا اقنام فی الحقولی بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا بات ہے اقنام اقنام کا معنی ہوتا ہے بکریا تو اس سے جملہ بنائیں گے ہم بکریوں سے دودھ لیتے ہیں اور بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں نمبر دو میں ہے آنے والے سوال کا جواب دو اس میں علیف میں ہے ما لونو حاضی سیارتی اس گاری کا رنگ کیا ہے ما لونو حاضی سیارتی اس موٹر گاری کا رنگ کیا ہے جو آپ میں کہیں گے لونو حاضی سیارتی ارزقو جمیلن اس کار کا رنگ خوبصورت نیلا ہے ٹھیک ہے ما لونو حاضی سیارتی اس کار کا رنگ کیا ہے جو آپ میں کہیں گے لونو حاضی سیارتی ارزقو جمیلن اس کار کا رنگ خوبصورت نیلا ہے با ما غمن رکبت سیارتا تیرے ساتھ کون گاڑی میں یعنی کار میں سوار ہوا ما غمن رکبت سیارتا ما غمن رکبت سیارتا تو کس کے ساتھ گاڑیاں سوار ہوا تو کس کے ساتھ کار میں سوار ہوا جواب میں کہیں گے رکبت سیارتا ما غم ما غبی و اختی رکبت سیارتا ما غبی و اختی میں اپنے باپ اور اپنی بہن کے ساتھ کار میں سوار ہوا اس کے بعد ہے نمبر جی میں لیمازہ رکبت سیارتا تو کار میں کیوں سوار ہوا لیمازہ رکبت سیارتا تو کار میں کیوں سوار ہوا جواب میں کہیں گے رکبت سیارتا لی نزہتن میں کار میں سیر کے لئے سوار ہوا ٹھیک ہے اور اگر آگے بڑھانا چاہیں گے تو اس طرح کہ سکتے ہیں کہ رکیب تو سیارتا لی نزہتن لی نزہتن فی طریق واسع میں کار میں کشادہ راستے کی سیر کے لئے سوار ہوا اس کا بات ہے نور دالم ہے ماذا رائیتا حینما نظرتا من نافیت سیارتی تُو نے کیا دیکھا جب تُو نے گاری کی کھرکی سے نظر کیا جب تُو نے کار کی کھرکی سے نظر کیا یعنی جب تُو نے کار کی کھرکی سے نظر کیا اس وقت تُو نے کیا دیکھا ہینما کھوانا اس وقت در ٹھیک ہے وقت کے لئے ہینما استعمال ہوتا ہے جواب میں کہیں گے رائی تو جواب میں اس طرح کہ سکتے ہیں کہ اذا نظرتو من نافیت سیارتی جب میں نے گاری کی کھرکی سے نظر کیا اذا نظرتو من نافیت سیارتی جب میں نے کار کی کھرکی سے نظر کیا فَرَآئِتُ اَشْجَارًا عَالِيَّتًا تو میں نے بلند درخت دیکھیں وَحُقُولًا خَدْرَآ وَاسِعَتًا اور کُشَادًا سَبْزْخِیتْ وَأَغْنَامًا تَرَعَفِ الْحُقُولِ اور ایسے بکرین جو کہ خیل میں چل رہی تھی جو عبارت اوپر بجدی ہے اس کو یہاں پر نقل کر دیں گا تو چلے گا ٹھیک ہے رائیت اذا نظرتو من نافیت سیارتی جب میں نے کھرکی کی کار کی کھرکی سے دیکھا فَرَآئِتُ جب میں نے کار کی کھرکی سے نظر کیا فَرَآئِتُ اَشْجَارًا عَالِيَّتًا وَحُقُولًا خضرآ وَاسِعَتًا وَأَغْنَامًا تَرَعَفِ الْحُقُولِ تو میں نے بلند درخت کشادہ سبز کھیت اور بکریوں کو دیکھا جو کہ کھیت میں چل رہی تھی چل رہی تھی ٹھیک ہے نور ہاں میں ہے مَا رَايُكَ فِي هَذِهِ الرِّحْلَهِ اس رحلت کے بارے میں تمہارا کیا راہ تمہارا تمہارا کیا رائے ہے اس رحلت کے بارے میں سفر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو میں کہیں گے انہا رحلتن جمیلتن بے شکی ایک خوبصورت سفر تھا ٹھیک ہے سورینا منہ جمیلتن سب سے آخر کی بارت بھی نکل کر سکتے ہیں آپ پہ ٹھیک ہے انہا رحلتن جمیلتن بے شکی خوبصورت سفر تھا اسئلتن وَجْویبتن یعنی سوالات و جوابات اسئلتن وَجْویبتن سوالات و جوابات نمبر ایک میں ہے مِمَّا تَتَرَقْبُ سَيَارَتُ جو گاڑی کس سے مرکب ہوتی ہے کار کس سے مرکب ہوتا ہے کار کس سے بنتا ہے اس کے بعد جواب بھی خود دیا گیا ہے تَتَرَقْبُ سَيَّارَتُ مِنْ سُنْدُوقٍ وَجْلٍ وَعُدَّتٍ تَتَرَقْبُ سَجَارَتُ گاڑی مرکب ہوتی ہے مِنْ سُنْدُوقٍ سُنْدُوقِ کہتے ہیں سُنْدُوق کا مانا ہوتا ہے جو آج اس کے طور میں چیز کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کام وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں گاڑی کا کام کرنے والے وہ چیز کہتے ہیں سے ڈبا کہتے ہیں ڈبا سمجھ سکتے ہیں سُنْدُوقِ ڈبا سے ٹھیک ہے تَتَرَقْبُ سَيَّارَتُ مِنْ سُنْدُوقِ سُنْدُوقٍ وَعَجَلٍ وَعُدَّتٍ گاڑی سُنْدُوقِ یعنی ڈبا اور پہیئے آجاری پہیئے یعنی ٹائر اور مختلف پارس وغیرہ سے پورزے عدد کا منا ہوتا ہے پورزے یعنی پارس وغیرہ سے مرکب ہوتی ہے سُنْدُوق کا منا ہوتا ہے چیز وغیرہ چیز جو باہر ہوتا ہے جس میں لوگ وغیرہ بیٹھتے ہیں ڈبا جو ہوتا ہے چیز وغیرہ ڈبا کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ڈبا کہ سکتے ہیں ترقب السجارت من صندوق وعجل وعودتن گاڑی ڈبا اور ٹائر اور مختلف پارس سے مرکب ہوتی ہے نمبر دو میں ہے ماں فائدہ تو صندوق صندوق کا فائدہ کیا ہے وہاں ڈبا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ڈبے کا فائدہ کیا ہے باڈی کہتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں گیرہ جو گرہ ہمیں ان کے لانگویز میں جسے باڈی کہتے ہیں ایک آر کی باڈی ہے یہ صندوق کا معنی کیا ہے صندوق کا باڈی ماں فائدہ تو صندوق باڈی کا فائدہ کیا ہے گاری کی باڈی کا فائدہ کیا ہے یجلسو رکابو یجلسو رکابو داخل سندوق یعنی سوار رکاب مطلب سوار سوار سندوق کے اندر باڈی کے اندر کرسی پر بیٹھتے ہیں سوار باڈی کے اندر کرسی میں بیٹھتے ہیں باڈی کے اندر جو کرسی ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں گاری کی جو باڈی ہے انسان کے باڈی پاڈینا نمبر تین کم آج لاتن لسجارتی غاری کی کتنی پہیئے ہیں ری کی کتنے پہیئے ہیں ری کے کتنے گاری کا کتنے Gu trabaje hiq قم آج لwersی کی گاری کا کتنے السجارتی جانرہ ہے لی سجارتیitaire باڈن غرح جلاتن گاری کی چار ٹائر میں چار who chains ٹی از جارتی غرح جلات نگاری کی چار پہیئے ہیں نائے چار ٹائر میں سجارت میں ہاں فی اجی ش 거چنکا تھا غم مدسا کیجارت کس چیز میں گاری استعمال کی جاتی ہے کس چیز میں موٹر گاری استعمال کی جاتی ہے تو اس تقامل سیارت فردکو بی ونقل البداع گاری سوار گاری سوار اور سامان کو نقل کرنے میں سامان کو لے جانے میں استعمال کی جاتی ہے سواروں سواری میں آدمی ہیسے وہاں جاتے ہیں اور گاڑی سامانوں کو ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسرے کا لے جانے میں استعمال حقیقت ہے گاڑی گاڑی سوار اور سامان کو لے جانے میں استعمال کی جاتی ہے اس کا معنی ہے سامان سامان کو لے جانے میں استعمال کی جاتی ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی درسیات کے مطالق سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ وکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا ہماری ہوتیوب چینل سائزان درسنے زمین کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ